بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باب جنوبی کی بارے میں ہے جو غسل سے پہلے سو جائے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے اس حال میں کہ آپ جنوبی ہوتے اور پانی نہیں چھوتے دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ نقل فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو فرما لیتے ہیں قَانَ يَتَوَدَّعُ قَبْلَ اَن يَنَعْمَا تو جنوبی کو سونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا وضو سے کام چل جائے گا تو افضل طریقہ یہ ہے کہ جمع کے بعد یا احتلام کے بعد فوراں غسل کر لیا جائے یہ افضل ہے اور پھر سو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ جمع کے بعد آپ غسل فرما لیتے تھے دوسری نمبر میں افضل یہ ہے یہ تو پہلا ہوا افضل طریقہ اور دوسری نمبر میں افضل یہ ہے کہ مذاکیر کو دھوئے اور وضو نماز والا وضو کر کے سو جائے یہ دوسری نمبر کرے اور تیسری نمبر کا افضل یہ ہے کہ صرف مذاکیر کو دھوئے اور وضو نہ کرے یہ اس سے نیچے درجے کا جواز ہے تو اس کے نیچے یہ ہے کہ صحبت کے بعد تھوڑی دیر سو گیا کیونکہ وقت ابھی باقی ہے تو ایسا کرنا جائز ہے اس سے نیچے ایک درجہ اور ہے کہ رات کے آغاز میں جمع کی اور اسی حال میں پڑا سوتا رہا اس میں گنجائش ہے یہ شکل بہتر نہیں ہے خلاف اولہ ہے اس کے لئے لابعصہ بھی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو خلاف اولہ کے طرف مشیر ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ملائکہ کے دخول کے لئے یہ صورت مانے ہے کہ وہ ملائکہ کو داخلے سے یہ چیز روکتی ہے کہ جس میں ناپاکی ہو جس گھر میں ناپاک ہو ناپاکی ہو اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتی گنجائش اس وجہ سے ہے کہ چونکہ ابھی نماز پڑھنی نہیں ہے اس لئے فوری طور پر طہارت ضروری نہیں ہے یہ چار درجے ہیں اب جو بھی حدیث آئے گی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ فٹ کرتے جانا چاہئے کوئی اعتراض نہیں ہوتا باپ کی جو دو حدیثوں میں تعارض ہے کہ اول میں لا یمصول ما کہ آپ پانی نہیں چھوتے تھے اور ثانی میں وضو کا ذکر ہے تو حضرت امام تیمیزی نے جواب دیا کہ ابو اسحاب کی روایت میں غلطی ہے دراصل تحاوی شریف میں حضرت عائشہ کی اس سلسلے میں لمبی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع رات میں جمع کرتے تو جمع کے بعد تو غسل فرماتے یا وضو فرماتے پھر جب تحجد کے لئے اٹھتے تو جمع کرتے اور پانی کو چھوتے نہیں تھے پھر صبح صادق کے بعد کود کر اٹھتے اور غسل فرماتے اس طویل حدیث کا اختصار ابو اسحاب نے کیا ہے اس حدیث میں تو بانہ جو ہے بلکل بگڑ گیا ہے تو حاصل یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے دونوں کا محمل الگ الگ ہے جدہ جدہ ہے جیسا کہ ابھی میں ہم نے عرض کیا ہے تو کبھی آپ نے پانی کو چھوا ہے یعنی وضو کیا ہے اور کبھی اس کی نفی ہو رہی ہے کہ لا يمس سمان تو اس کا محمل اس کے عوقات الگ الگ ہیں جب اس چیز کو ذہن میں رکھ لیا جائے گا تو اب کوئی اعتراض نہیں آئے گا اور جب اور کوئی تعارض پیش نہیں آئے گا واللہ حالہ آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں